ساڑھی یاری وے کے سڑیا ناکار کاکا یا شریک بنجا یا مرید بنجا کہ نا 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 گولی نال نہیں مارنا ساڑ ساڑ مارنا شریکانو کہ نظر نظر دا فرق سونیا اور نظر نظر دا فرق سونیا کسے نو زیر لگنیا تے کسے نو شاید لگنیا اور رولا کوئی بھی ہوئی تے رولا ہی کوئی نہیں جتے بھی بجانگے تار تار بجانگے میں آگے کیوں تو نائلہ جٹی آئی بھی تھی ملنے تو اس کے ساتھ ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا لوگوں نے بڑے بیڈ کمنٹس کیے تھے کہ تمہیں یہی ملی ہے اور تمہیں کوئی نہیں ملی لڑکی بنانے کے لئے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذہبان حسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان ناظرین آج میں موجود ہوں شہر ڈنگا میں اسمان راجپوٹ کے ساتھ جو ایک مشہور ٹک ٹک کر رہے ہیں اور ان کے ڈائلاغ بہت مشہور ہیں تو آئیے کرتے ہیں ان سے گفتو کا آگاست اسلام علیکم جی و علیکم اسلام اسمان بھئی کیا حال ہے اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک واپس سنائیں الحمدللہ اچھا اسمان بھئی یہ بتائیں کہ ٹک ٹاک پہ کیسے آنا ہوگا ٹک ٹاک پہ میرا ایسے آنا ہوگا کہ میں باہر ہی ہوتا تھا سعودی آرام میں تھا تو یہ میرے پار ٹائم کا تھا جب رات کو فری ہوتے تھے ویسے ویڈیو بنا دی کوئی پہلے ہم سانگ یوز کرتے رہے ہیں پھر اس کے بعد میں نے اپنی آواز میں بنانی شروع کر دی تو پھر میں اس کے بعد پاکستان آئے ہوں چھٹی تو ادھر آگے میں نے اپنی آواز میں کافی پویٹیز بنائی اور جن میں سے کافی زیادہ مشہور ہیں یہ ٹک ٹاکر تو اس سے میرا شوق بڑھتا گیا اور مجھے بہت مزہ آیا اس چیز کا لوگوں نے مجھے بڑی عزت دی بہت سراحہ مجھے اس چیز سے آپ کے ڈائلاغ کافی مشہور ہیں تو جو آپ کا ٹک ٹاک پہ سب سے زیادہ چلنے والا ڈائلاغ تھا اب وہ ضرور سنائیے گا آپ نے ناظرین میرا جو ٹک ٹاک پہ سب سے زیادہ وائرل ہوا تھا وہ سب کوئی پتا ہے وہ یہ تھا کہ نا 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 گولی نال نہیں مارنا ساڑ ساڑ مارنا شریکان ہوں یہ بہت زیادہ وائرل ہوا تھا اسے میری پہچان بنیا پاکستان میں اور دوسرے کنٹریز میں لوگ مجھے زیادہ اس کی بنا پر جانتے ہیں کہ یہ عثمان راجبوت نے بولا ہوا تھا یہ والا شیر اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مشہور ہوئے ہیں جیسے کہ ساڑی یاری وے کے سڑے آنا کر کاکا یا شریک بانجا یا مرید بانجا جس طرح آپ ٹک ٹاک پہ ڈائلاغ کے بولتے ہیں اس طرح بولے اس انداز میں بولیں اچھا یعنی کہ یہ سمجھوں کہ میں ٹک ٹاک پہ بول رہا ہوں ساڑی یاری وے کے سڑے آنا کر کاکا یا شریک بانجا یا مرید بانجا اور اس کے علاوہ اور بھی میرے بہت سارے شیر وائرل ہوئے تھے جیسے کہ اور رولا کوئی بھی ہوئی تھے رولا ہی کوئی نہیں جتے بھی بجانگے تار تار بجانگے زیادہ مقبولیت مجھے جو پہچان ملی وہ پنجابی پنجابی میں میں نے بولے ہیں ہاں جی اردو میں بھی بولے ہیں لیکن اس سے اتنا نہیں مجھے رسپونس ملا زیادہ پنجابی میں بولے ہیں تو وہ مجھے زیادہ رسپونس ملا ٹک ٹاک پہ اچھا یہ جو آپ کی موچ کا راز ہے اور آپ کی یہ جو صحت کا راز ہے کیا راز ہے الحمدللہ راجپورد فیملی سے بلانگ کرتا ہوں صحت شروع سے ہی ایسی ہے یہ کوئی بات میں نہیں ہوا مٹاپا شروع سے ہی ایسے ہیں اور موچھے میں نے شوک بھی منا پہ رکھی ہوئی تھی شوک تھا اس چیز کا تو اللہ تعالی نے دیئے ہیں رکھی ہوئی ہیں کافی سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا لگاتے ہیں موچوں پہ کیا لگاتے ہیں تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں باہر ہے کہ کوئی چیز لگاتے ہیں یہ ہر بندے کے نئے حسی آتی ہیں میں زیادہ یہ زتون بھی لگاتا رہا ہوں کافی سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ موچوں پہ کیا لگاتے ہیں میں سب کو بتاتا چلوں کہ کہ اس زتون ملتا ہے سعودی عرب سے رات کو سوتے وقت تھوڑا سا لگا کے سویا کریں صبح دیکھیں آپ کو ریزلٹ مل جائے گا جنہوں نے موشے رکھنی ہے ان کے لئے پیغام ہے کہ وہ زیتون لگائے کریں اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ ٹک ٹاک پہ جب آنا ہوا آہستہ 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 آپ فیموس ہوتے گے اور پھر آپ کو ایک ڈائلوگ جو ابھی بات کی وہ بہت مشہور ہوا کیسا فیل ہوتا ہے جب آپ لوگ آپ کی کاپی کرتے ہیں؟ بہت اچھا فیل ہوتا ہے یہ تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں فیموس ہوں میں وائرل ہوں لوگ مجھے ملتے ہیں باہر روڈز پر ملتے ہیں گارہ آکے ملتے ہیں میں حد لوگوں کو ملنے جاتا ہوں یہ بہت اچھا لگتا ہے لوگ اتنی عزت دیتے ہیں رسپیکٹ دیتے ہیں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ میرے ساتھ آگے ویڈیو بنائیں تصویریں بنائیں تو یہ بہت اچھا لگتا ہے جب لوگ ملتے ہیں بڑے عزت کرتے ہیں تو بہت اچھا فیل ہوتا ہے اچھا آپ نے کہا کہ آپ سعودی عرب میں ٹک 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 بناتے تھے تو کیا جو آپ کا ڈائلاگ ہے آپ کو پاکستان لانے کی وجہ تو نہیں بن گیا نہیں نہیں یہ ڈائلاگ میں نے پاکستان میں آگے بولا تھا سعودی عرب میں نہیں بولا جب میں سعودی عرب سے ہوں میرے اس وقت 17,000 فالورز تھے اور جب میں پاکستان میں آگے کیونکہ سارے پنجابی سمجھتے ہیں سعودی عرب میں جو تھا سب پنجابی تو نہیں سمجھتے ادھر عربی ہیں فلیپینز ہیں انڈین ہیں وہ لوگ یہ چیز نہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں پاکستان میں آگے جب میں نے شیر بولنے شروع کی ہیں تو ہر بندے کو اس چیز کی سمجھ ہے پنجابی کی اور اردو کی تو وہ مجھے بہت سارے فالور آئے ہیں ایک مہینے میں میکسیمم تین چار لاکھ فالور آئے تھے ایک مہینے کے اندر اچھا پنجابی اچھتھوڑ کر لیں اچھا پنجابی اچھتھوڑ کر لیں اچھا ٹک 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 تسی لوگوں نے بنا دیو اپنا ٹائم پاس کر لیں اچھا ٹک 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 اچھا ٹک 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 سمجھ گیا اچھا ٹک 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 کیونکہ یہ تو ایک اپ ہے آج ہے اپ کال نہیں ہے ایسا ہی ہے جیسے کہ انڈیا میں بند ہوگی انڈیا میں بند ہوگی ہے کیا آپ نے بھی تو نہیں سی اپنی زندگی سمجھا ہوا نہیں نہیں میں نے اسے کوئی اپنی زندگی نہیں سمجھا ہوا میں نے یہ دو تین میں انہیں ہو گیاں مجھے ہر بندہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو کیوں نہیں اپلوڈ کر رہے ہیں میں نے چھوڑ دیا ٹک ٹاک نا میں پہلے میں دس دس ویڈیو اپلوڈ کرتا تھا روز اب میں دن کی ایک یا دو ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں بس کیوں کرتا ہوں کیونکہ لوگ یہ بڑا تانک کرتے ہیں ہر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے میرے لئے ویڈیو بناو میرے لئے بناو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ خالی وہ ہی نہیں کہہ رہا اور بھی ہزاروں لوگ پیار کرنے والے وہ بھی کہہ رہے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس بندے میں کوئی غرور ہے ایٹیٹوڈا جو ہماری نہیں بنا کر دے رہا وہ بندہ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ اگر میں اسے کہہ رہا ہوں اور پتہ نہیں کتنے لوگ اسے کہہ رہے ہوں گے اچھا لوگ اپنے نام کی ویڈیو بنواتے ہیں میرا نام کی ویڈیو بنواتے ہیں میرا نام کی ویڈیو بنواتے ہیں سنیان راجبھو صاحب ہے تو اڈی نظر ہے میرا آج کون نہیں ہے سنیان دوئے سنیان گھر لگا سنیان چودری اچھا کوئی اٹیٹیٹوڈا بولنا کیا جندا مرضی بولنا سنیان بھا یہ دوڑی نظر ہے کہ نظر نظر دا فرق سونیا اور نظر نظر دا فرق سونیا کسے نو زیار لگنے ہاں کسے نو شہد لگنے ہاں تو اس طرح کے کافی سارے شاید تھے جو مشہور ہوئے ہیں اچھا تو یہ بتائیں ٹک ٹک کے علاوہ کیا مسروفیات ہیں ہوتی ہیں مسروفیات باہر رہوں سعودیہ میں ہوتی ہیں ہمارا ادھر اپنا کام ہے میرے ساتھ شہبتاری صاحب ہے جو گجراہ سے ہوتی ہیں کنسٹرکشن کا کام ہے بیلڈنگ لائن کونٹریکٹ ہوا رہا لیتے ہیں اور ابھی پاکستان میں آیا ہوں یہ فلائٹیں ہی بند ہیں اور یہ مزید تین چار مہینے اور باندھ رہیں گی ابھی گھر میں مسروفیات یہ ہی ہے کہ دن کو سو لیتے ہیں رات کو گھوم پھر لیتے ہیں یہاں کے پچھے گھومائیں بس یہ مسروفیات چاہر رہی ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں اور ٹک ٹک بنا دیتے ہیں ٹک ٹک بنا دیتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تو نیکسٹ کیا آپ کی پلاننگ ہے آپ نے وہاں ہی جانا ہے یا جہاں پاکستان میں رہ کر ٹک ٹک بنا دیتے ہیں نہیں پاکستان میں ٹک ٹک تو یہ کوئی میرا کوئی ذاتی بزنس تو نہیں ہے ٹک ٹک یہ تو میرے فالتو ٹائم ہے جو وہ میں ٹک ٹک کو دیتا ہوں ادھر وائز یہ زندگی تو نہیں ہے ٹک ٹک والی اگر آپ کو کسی انڈسٹری میں چانس ملے جیسے کہ آپ کے ڈائلاؤکس کافی فہمس ہوتے ہیں آپ کی پرسنلیٹی آپ کی جسامت کافی اچھی ہے تو اگر آپ کو کئی انڈسٹری میں موقع ملے تو پھر آپ کیا کریں گے تو مجھے یہ چیزیں نہیں پسند ڈرامے فلمیں دیکھوں گا اگر کوئی اچھا کریکٹر ملا تو کروں گا ادھر وائز یہ جو لوکل ہیں یہ میں نہیں کرتا آپ فرضائیں پہلے بھی میں نے کبھی نہیں کی یہ بتائیں کہ ٹک ٹک پہ آپ کو اتنا فرمیل ہے جب آپ کسی مال میں جاتے ہیں کسی جگہ بھی جاتے ہیں تو جو لوگ آپ سے ملتے ہیں تو کیا ریسپانس ہوتا ہے آپ کو جب لوگ ملتے ہیں جو کئی رہے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے بندے کا اچھا ریسپانس ملتا ہے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون ہے جس کے ساتھ لوگ تصویریں لے رہے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں جس بندہ کون ہے تو یہ بہت اچھا لگتا ہے باہر نکلے لوگ ملتے ہیں عزت کرتے ہیں تو بہت اچھا فیل ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ ہر بندے کو فیموس ہونا چاہیے اور یہ فیلنگز لینی چاہیے یہ بہت اچھی فیلنگز ہوتی ہیں ٹک ٹک پہ فیموس آپ نے کہا ہر بندے کو فیموس ہونا چاہیے ٹک ٹک پہ فیموس کیسے ہو ہر بندہ ٹیلنٹ ہوتا ہے نا جس بندے میں ٹیلنٹ ہے وہ وہ آٹومیٹکلی وائرل ہو جاتا ہے جس بندے میں ٹیلنٹ نہیں ہے وہ بیٹھا دیکھ رہا ہے بس اور انتظار کر رہا ہے کہ میری باری کب بائے گی وہ سی ویڈیوز دیکھ رہا ہے ویڈیوز دیکھ رہا ہے ہاں جی جس بندے میں ٹیلنٹ ہے وہ سامنے آگیا ہے سکرین پر آپ اپنے فینز جو ہیں انہیں کیا کہنا چاہتے ہیں میرے فینز ماشاءاللہ وہ دی اچھے ہیں بڑا پیار کرتے ہیں مجھے مجھے کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو لوگ بیٹھ مینٹس کیوں نہیں کرتے تو ہمارا ایک وے ہی دوسرا ہے ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتے اپنا جو کام ہم وہ کر رہے ہیں شیر و شائری کر رہے ہیں اور پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوگ اس کو ریالیٹی میں لے لیتے ہیں جو جو ہم بولتے ہیں کہ آپ کو یہ پتا نہیں ہم بول گیا رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ایک ٹک ٹاک ایپ ہے صرف ایکٹنگ ہے اور لوگ پسند کر رہے ہیں انہوں نے یہ چیزوں کا نہیں پتا تو وہ ریالیٹی میں چلے جاتے ہیں تو ہر بندے کو نہیں سمجھانے ہوتا اچھا آپ کہتے ہیں کہ آپ لڑکیوں کے ساتھ ٹک ٹاک نہیں بناتے آپ کو لڑکیاں اچھی نہیں لگتی نہیں میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اچھی نہیں لگتی اچھا اچھی ہی لگتی ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا ایک ٹک ٹاکر نائلہ جٹی کے ساتھ آپ کے ویڈیو ہے وہ کیا سے ممکن ہوگا وہ ایسے ممکن ہوگا کہ جب میں پچھلی دفعہ چھٹی آیا تھا پاکستان میں تو میں نے واپسی جاتے ہوئے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ جیس نے مجھے ملنا ہے میں سیالکوڈ ائرپورٹ سے واپس جا رہا ہوں تو کسی نے ملنا ہو تو وہ مجھے مل سکتا ہے میں آگے گیا ہوں تو نائلہ جٹی آئی تھی ملنے تو اس کے ساتھ ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا لوگوں نے بڑے بیڈ کمنٹس کیے تھے کہ تمہیں یہی ملی ہے اور تمہیں کوئی نہیں ملی لڑکی بنانے کے لئے انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ بھی انسان ہے اس کے اندر پر دیل ہے میرا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن تو نہیں ہے کہ ایزا ٹک ٹاک میں نے اس کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے اور ویڈیو بھی میں نے ایسے بنائی تھی کہ میں ادھر ہوں وہ مجھ سے دس قدم آگے ہے اس طرح کی میں نے اس کے ساتھ ایک سلو موشن ویڈیو بنائی ہے چل کے اور لوگوں نے بڑا ہی گندہ ریسپانس دیا پھر اس کے بعد میں نے کسی لڑکی کے ساتھ نہیں ویڈیو بنائی کیونکہ آپ جس کے ساتھ بھی بنائیں گے لوگ آپ نے انگلیاں ضرور اٹھائیں گے کہ آپ کو یہی ملی تھی کوئی اور لڑکی نہیں ملی اس وجہ سے میں ان چیزوں سے دور رہت اب اگر کوئی بھی لڑکی بولے آپ نہیں بنائیں گے میں بالکل نہیں بناؤں گا کسی لڑکی کے ساتھ نہیں بناؤں گا دیکھنے ملک کیا پگام دینے چاہتے ہیں کس سبارے میں اپنے ٹک ٹک کے حوالے سے اپنے لائف کے حوالے سے جو کوئی بھی پگام دینے چاہتے ہیں لائف کے حوالے سے بہت سوال انکریب انشاءاللہ میری شادی ہو جانی ہے ہمیں انوائٹ کریں گے جی انشاءاللہ ضرور میں اپنے ٹک ٹک فرینڈز کو بھی انوائٹ کروں گا تو دعا کریں کہ حیر خریے سے ہو جائے کرونا ہے تو ان کی شادی ڈیلے ہے کرونا کی وجہ سے انکریب ان کی شادی ہوگی آپ ان کی شادی میں شرکت کیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت ہے لافیس